بسم اللہ الرحمن الرحیم قلی socialist شہے عدد ہم نے میڈیوم سائز کے آلو لے لیں جسے ہمیں اچھی طرح سے ہم نے گلا لیا چھلکہ ہم نے اتا لیا ابھی گرم گرم ان آلو کو ہم نے پیس لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈے ہو جائیں پھر اس میں گوٹلیاں بن جاتی ہیں جس رہ جلدی جلدی ہم نے انہیں پیس لینا ہے بالکل ہمیں انہیں میش کر لیں گے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں ابھی اور مزید ہم انہیں پیس لیں گے اب ہم نے جو مثالیں ہم نے لیں وہ اس میں شامل کر دیں گے پیاز دھنیاں اور سبز مرچیں وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو خوشک مثالیں لیں وہ بس میں شامل کر دیں گے کیونکہ سارا مثالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے آلو کے ساتھ ہی ہم نے میش کر لینا ہے تو باقی جو مثالیں وہ بس میں شامل کر دیں گے ہم دو ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن شامل کریں اور ان کو اچھی طریقے سے ہم نے سارا مثالوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے کیونکہ بیسن سے ہمارے جو کباب اچھی طریقے سے جوڑ جائیں گے ابھی مزید اور اسے میش کر لیں گے تاکہ یہ مثالیں جو ہمارے آلو کے ساتھ سہی مکس ہو جائیں اب مکچر ہمارے بل کو تیار ہو چکے اتنی ہم نے میش کرنا ہے مکچر ہمارا بل کو تیار ہو چکے سارے مثالیں اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ٹکیاں وہ تیار کر لیتے ہیں میں نے ہاتھ میں تھوڑا سا تیر لگا لی ہے تو اس طرح ہم اس طرح اٹھا کے تھوڑا سا اس طرح گول کریں گے اتھلک کی مدد سے اور اسے ہاتھ کی مدد سے اس طرح پرس کریں گے تو ہماری ٹکیاں جو تیار ہو جائے گی اس طرح تو ساری ٹکیاں ہم نے اپنے تیار کر لینے ہیں یہ ساری ٹکیاں ہم نے اس طرح تیار کر لینے ہیں پہنے فرائی کر لیتے ہیں دو عدد ہم نے انڈے لینا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے ہم نے پہنٹ لینا ہے ہم نے ایک پہنٹ لینا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا تیل شامل کر لیا ہے ہم نے زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کریں گے تو انڈوں میں اس طرح ہم نے ڈیپ کرنا ہے ٹکی کو اور پھر ہم نے پہنٹ میں تیل میں شامل کر دینا ہے تو بالکل ہم نے میڈیم لو رکھا ہوئے فلیم کو زیادہ ہائی ہیٹ پہ بھی نہیں کریں گے بس انہیں ہلکا سا ہم نے براؤن کلر دینا ہے تو ساری ٹکیاں ہم جو اس طرح تیل میں شامل کر دی جائیں گے اور انہیں پھر اچھی طریقے سے ہم نے ایک طرف سے فرائی کر لینا ہے ہماری ٹکیاں ایک طرف سے جب براؤن ہو جائیں گے تھوڑی سے پاک جائیں گے تو دوسری طرف سے اب ہم انہیں ٹرانٹ کر لیں گے تو اس طرح ہم نے سب ٹکیوں کو اس طرح سے ہم نے کلر دوسری طرف سے بھی دینا ہے تب دوسری طرح سے ہم ٹرنٹ کا لے دیں ٹکیاں ہماری دونہ طرح سے صحیح تیار ہو چکی ہیں اب ہمیں اتا لیں گے اور تیل کو اچھی طریقے سے ہم نے نچوڑ لینا ہے تو ایک ہم نے پلیٹ میں ترٹاو رکھ دیا اور اس میں ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ جو فالتو تیل ہے اس میں سے نکل جائے ماشاءاللہ زبادہ سبانی ہمارے آلوکو ٹکیاں بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہیں اور ہر گھر میں یہ بنائی بھی جاتی ہیں اور بہت پسند بھی کی جاتی ہیں بچے بھی بہت دل سے کھاتے ہیں اور آپ ان بچوں کو پیک لنچ بھی بھی دے سکتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور اسے افتاری میں ضرور بنائیں بہت آسان سی رسپی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے اپنی فیملی کے لیے اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیئے کریں اگر میری چینل پر نئے ہے تو میری چینل کو سبکرائے بھی ضرور کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے رسپی کے ساتھ اللہ حافظ